موسیقی ناظرین جیئے پاکستان میں خوش آمدیت میں ہوں حسن کمال ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ سمجھے پاکستان کی پولیٹکس کے لیجنڈ ہو چکے ہیں شیخ رشید صاحب کوئی کسی تارف کے محتاج نہیں ہے شیخ صاحب تینکیو فور بینگ آر پروگرام شیخ صاحب ہم لوگ جو discussion کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی different ہوگی کہ day to day affairs پہ ہم لوگ discuss نہیں کرتے تھوڑا سا holistic approach لیں گے اور آپ کے یہاں ہونے سے ہم فائدہ لیں گے کہ ایک پاکستان کا جو current scenario چل رہا ہے جس میں ایک تو یہ کہ انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے روز نہیں تو every second third day incident ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہت جلدی پتہ کر لیں گے کہ کون ہیں 24 hours 72 hours کی deadline دی جاتی ہیں اور وہ deadline convert ہو جاتی ہے into years اور وہ event ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ اگلا ہو جاتا ہے پاکستان now is being termed as the epicenter of global terrorism ایک شرمناک بات ہے سب پاکستانیوں کی نہیں ہے اور events جو ہو رہے ہیں وہ اس میں value add کر رہے ہیں اب آگے اب تو جو events ہو گئے وہ ہو گئے اور ایک ہماریاں یہ ہے کہ ہم وہ bomb defuse کرنے جاتے ہیں جو already explode ہو چکا ہوتا ہے اب آگے کیا سیناریو آپ دیکھ رہے ہیں extremism یا terrorism کی حد تک میں سمجھتا ہوں اس میں بہت تیزی آئے گی تیزی آئے گی یہ اس ملک میں لوگوں کی سوچیں جو ہیں وہ ویسی نہیں ہے جیسی دنیا کی سوچ ہے اور پاکستان میں بہت سارے ان کو hide about available ہیں ایون اگر پتہ لگے کہ آپ کے ساتھ کے گھر میں کوئی رہ رہے ہیں no one knows اچھا no one knows or do they know اور وہ بتاتے نہیں ہیں ایون دو کہ اگر میرا مطلب ہے کسی کو کوئی پناہ دے رکھا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو وہ دے سکتا ہے ہمارے اسلام آباد کے گرد و نوا میں ایسی بستیاں اور آبادیاں جہاں رہا جا سکتا ہے اور بہت سارے پاکستانیوں کی کوئی identification ہی نہیں ہے passport نہیں ہے ID card نہیں ہے اگر نادرہ کا نیا اتنا سپر ثانک قسم کا ID card ہے اس کی بھی لوگوں نے جالی جو ہے copy so things are not good اور and you're expecting them to get worse I think so is there a solution to the problem they say کہتے ہیں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے پتہ نہیں ہم ہر مسئلے کو ناک کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں ہم ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں میرا خیلی ان لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے ان کا بہت area لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہب بنا امریکن یا بیالیس مولک نیٹی فورسز کے القاعدہ نے ان کو وہاں پسا دیا وہ وہاں ایسے پھس گئے لیکن خود القاعدہ ساری دنیا میں پھیل گئی ان کو وہاں انہوں نے ڈب کر دیا اور ساری اسلامی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہمدردی کے جذبات موجود ہیں اگر ہم اس سے آنکھیں چمگادر کی طرح دن کو بند کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں لیکن صاحب جو ہماری ہاں سچویشن ہے پاکستان in particular اگر ویسے دیکھا جائے تو ہم تو وار زون بھی نہیں ہیں ہمی وار زون ہے ہمی وار زون ہے ہمارے چلی ٹیکنکلی ہم وار زون نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن جو حالات ہماری ہاں ہیں جتنی حلاقتیں ہماری ہاں ہو رہی ہیں جتنے ٹیررزم ریلیٹڈ ایونٹس ہماری ہاں ہو رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہے نہیں یہی سمجھ میں بات نہیں آتی کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں بے شرم ہو گئے ہیں بے شرم تو خیر نہیں ہے دیکھیں یہاں یہ خبر نہیں ہے کہ آج شب قدر میں دھماکہ ہوا اور ساٹھ یا سی لوگ شہید ہو گئے یہاں خبر یہ ہے کہ کل کچھ نہیں ہوا تھا ہر جمعہ کو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج دھماکہ ہوگا جمعہ رات اور جمعہ سوئیسائیڈ کا فیورٹ ہے اور اس پہ وہ زد کرتے ہیں اور اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جمعہ رات اور جمعہ ہمیں دیا جائے اور جس کی باری جمعہ رات اور جمعہ کو نہیں لگتی وہ بڑا اپنے آپ کو بدقسمت تصور کرتا ہے یہ ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت سر ہم اس میں سے پہنے کیا نکل بھی سکیں گے یا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سیچویشن اور ورس ہوتی جائے گی میرے خیال میں سر آپ کی پیشن گوئی ہیں تو اگر ہم یوں کہیں کہ نائن آر او ٹین ٹائمز تو کریکٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ساری آپ کی نو کی نو ریاستیں جو ہیں فاتہ کی وہاں آپ کا ہولڈ نہ ہونے کے برابر میں اگر آپ نے سوات کو خالی کرائے ہیں ان سے لیکن آپ نے جو ملزم پکڑے ہیں وہ کوئی سیولین گورنمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے صحیح کہنا ہے آپ نے جو جنوبی وزرستان میں پکڑے ہیں ان کو کوئی لینے کے لیے کسی جیل سے یہ قید نہیں ہوں گے جن لوگوں نے مجھ پر خودکش حملے کیے کوئی آدمی ان پر شہادت دینے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی عدالت ان کو کنوکٹ نہیں کرے گی تو سار تو پھر جو اب ایک نیا ایک ایس او پی بنا ہے کہ جو ٹیلریسٹ اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو ٹرائل برائل نہ کرو مار تو اس دیٹا سلوش کی میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا لیکن ایک بات یہ ضرور ہے پاکستان کی عدالت میں کوئی ان کے لیے بلکہ یہ تو بڑی بات ہے جو جیل سپریڈنٹ ہے چھوٹی موٹی آرگنائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیل میں بھی اس طرح رہتے ہیں کہ ان کا پیزا آتا ہے ان کا باہر سے کھانا آتا ہے اور وہ سپریڈنٹ کو کہتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے آپ کے بچے سکول جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ سکول جائیں یا کہیں اور جائیں یہ تو سر بہت مایوس تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اسی تنخواہ پر کام کریں گے ایسی جیئیں گے ہمیں تو کوئی نہیں لیتا نہ لے گا ہمیں تو افغانستان کا ویزا نہیں ملتا اگر آپ نے ویسے سراد پار کرنی ہو تو دو دفعہ جا سکتے ہیں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم یہیں رہیں گے اور کسی سیناریو میں رہیں گے کسی دلدل میں اور پھستے جائیں کا وقت ہے کہ بڑا ایونٹ ہو جائے خدا نخواستہ وہ کیا کوئی بھی دیکھیں نا جب ریمن ڈیویس کے بعد ہم کہتے تھے کوئی بڑا ایونٹ ہوگا لوگ کہتے تھے وہ کیا ہوگا اسی طرح اگر اب اوبامہ کے بعد کوئی بڑا ایونٹ ہوگا تو آپ یہ کہے اسامہ کے بعد کوئی بڑا ایونٹ ہوگا تو آپ کہیں گے وہ کیا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس ہر قسم کی نیوز ہے دنیا کے موسٹلی چینل پاکستان کے سہارے پہ زندہ ہیں یہ تو ہے تو وہ مشرف صاحب نے بات صحیح کی تھی نا it is the most interesting country in the world لیکن سید کوئی تو حل ہوگا اس چیز کا اگر آپ let's say you had the authority and the responsibility what would you do میرا خیال ہے کہ فکر جو ہے تخلیقی سوچیں جو ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بہت ساری investment problem is here exactly اور اب weapon power سے زیادہ میں تو انپڑھ ہوں computer مجھے نہیں آتا لیکن اگر لوگوں کی سوچوں میں ایک ہمانگی اور زندگی کا ان کو وہ اسائش اور وہ زندگی کی حقیقت کی آشنائی ان کو نہ ملی کیونکہ جس کو وہ زندگی سمجھ رہے ہیں جس تکلیف میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ جان دے کر یہ سمجھ دیں کہ اگلی زندگی بہت اچھا ہے بہتر ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں so یہ بھی بہتر زندگی کی جستجو میں ان کے events ہیں تو ایک قسم سے اس میں بھی ایک economic ہے factor in some form دنیا کے ہر case کے پیچھے there is always face behind the case okay so what's the face behind the case here دیکھیں پاکستان میں تو face ہی دیکھا جاتا case تو کوئی نہیں دیکھتا صحیح کہہ رہے ہیں so face یہی ہے کہ لوگ جو ہیں دیکھیں ایک تو فکری طور پر بعض لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر سمجھتے ہیں different نظام کے لیے ان کو اتنا mentally prepare کر دیا جاتا ہے دنیا میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بھئی ایک ایک personality کے لیے تین تین suicidal move کیے ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں تین چار دفعہ بچاؤں اس کا absolutely ٹھیک ہے so اس ملک میں ایسی personality ہیں جن پر ایک وقت میں تین تین suicidal گئے اور کوئی ان کا دیکھیں نا suiciders کے لیے یہ نہیں کہ ان کی شکل اور رہا ہے عقل اور طریقے اور وہ ہمارے قریب قریب ہی ہیں اور ہمارے اعتماد کی حد تک ہے ایک جو مجھ پہ suicider تھا آپ ایسی سمجھیں کہ میرے گھر سے کسی نے suicide کی you can't trust anyone سر اگر ہم آپ کو ہی use کریں as a case study ٹھیک ہے اب آپ کو ہی آپ کو ہی اس کے لیے ہر آدمی اگری کتا ہے but it didn't matter even when you were the minister I think سب آپ پہ ریلائے کرتے تھے کہ at least اگر facts جو ہوں گے true facts ٹھیک ہے there are exigency جس میں آپ ایک حد تک چیزیں بتا سکتے ہیں اس کے بعد you'll also be more discreet لیکن یہ you've been always a very open person you've been a people's person as a politician as a government functionary everyone knows that تو پھر یہ جو لوگ آپ کو target کر رہے تھے what was their reason دیکھیں ایک یہ فضلاللہ اور امداد اللہ جو پکڑے گئے مجھ پر وہ میرے مسجد کے امام کے ڈرائیور تھے اور میرے سکھے بھائی کے سمیلے سمیلے ڈرائیور تھے جنہیں میں عید کے دن ملنے ہی جانا تھا یا انہوں نے میری طرف آنا تھا اور چند لمحے کے فرق سے میں بچ گیا جن لوگوں نے میرے مجھے پانچ آدمی شہید ہوئے میرے تو میں میرا جوتہ فسل گیا اور میرے ساتھ میرا ساتھی کھڑا تھا اور میرے جوتے کے فسل میں بچ گیا اور سارے پاکستان میں یہ سوال تھا یہ کیسے بچ گیا آپ یقین جانے بہت سارے لوگوں نے